بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کے ایکشن کے بعد ریاست پاکستان نے وظیفہ خوروں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ہے وہ وظیفہ خور صافی جو پاکستان میں بیٹھ کر بیرونی فنڈنگ لے کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں اور پاکستان کے اہم مفادات کو ٹھیس پنچانی کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف آپ کریک ڈون کیا جا رہے ہیں گرفتاریاں کی جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نئے سیسپی لاہور عمر شیخ نے آتے ہی مسلم لیگ نون کی اور شریف خاندان کی چیخیں نکلوانا شروع کر دی ہیں آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور آخر پر ہم بات کریں گے کہ شباز شریف کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بیان دینا مہنگا پڑ گیا جو انہوں نے موٹروے کے حوالے سے جو کریڈر لیا تھا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جو تاثرات ہم نے آ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جیز باجوہ صاحب کا ایکشن اور وظیفہ خوروں کے خلاف کریک ڈون اس حوالے سے پاکستان کی قوم کی جانب سے یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ پرزور مطالبہ کیا جارہا تھا کہ ایسے اناثر جو پاکستان میں بیٹھ کر بیرونی فنڈنگ لے کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں پاکستان کی افواج کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں پاکستان کے اہم منصوبے جو چر رہے ہیں اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف اب حتمی طور پر کاروائی کا آغاز کیا جائے ان کو فینل طور پر شیٹ اپ کال دی جائے اور اس حوالے سے مظر برلا صاحب جو کہ جنگ اخبار میں کولم لکھتے ہیں انہوں نے چند روز قبل ایک کولم لکھا جس میں انہوں نے ہر پاکستان کی آواز کو اٹھایا اور انہوں نے جو کولم لکھا وہ ایک کولم پاکستانیوں کی آواز تھا اس میں انہوں نے ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اناثر جو پاکستان مخالف سرگرمیوں کا حصہ ہیں وہ وظیفہ خورٹولا جو پاکستان کو بدنام کرنے میں مصروف عمل ہے بروننگ فنڈنگ پر چل کر افواج پاکستان کے خلاف مہم لانچ کی جاتی ہے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشی کی جاتی ہے ایسے اناثر کا پاکستان میں داخلہ بند کیا جائے ان کی پاکستان کی نیشنلیٹی کینسل کی جائے اور پاکستان میں جو ان کی جیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائے تاکہ ایسے اناثر کو فینل طور پر جو شیٹ اپ کال ہے وہ دی جائے حوالے سے چیف اف آرمی سٹاف جنرل کمرز وید باجوہ صاحب نے جب چھ ستمبر جو میں دفاع کے موقع پر خطاب کیا تو انہوں نے اسی جانب اشارہ کیا کہ پاکستان کو جو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے جو پاکستان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ وہ اناثر جو دشمن ممالک کو خوش کرنی کے لیے فیف جنیشن ہائبریڈ وارفیر کا حصہ ہیں تو ان کے خلاف آپ کاروائی کرنا ہوگی وہ پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج بان چکا ہے تو اس کے بعد نو ستمبر کو ایک اور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں جیف اف آرمی سٹاف جنرل کمرز وید باجوہ صاحب نے دوبارہ اسی جانب اشارہ کیا اور انہوں نے کھل کر یہ بات کی کہ کچھ ملک دشمن اناثر پاکستان کے اہم مفادات کے خلاف فیف جنیشن ہائبریڈ وارفیر میں ملوث ہیں پاکستان کے خلاف ہائبریڈ وارفیر کے حوالے سے حکومتی پولیسی کے مطابق اقدامات کیا جائیں گے خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں دفاعی تیاریوں کو بڑھانا ہوگا اور دشمن کی فیف جنیشن وارف سے پاکستان کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے گا یہ بیان تھا چیف اف آرمی سٹاف جنرل کمرز وید باجوہ صاحب کا کہ ہر صورت پاکستان کو محفوظ بنایا جائے گا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم نے ویڈیوز بھی کی اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات بھی کی کہ آپ وظیفہ خوروں کو اپنی خیر منانا ہوگی آپ وظیفہ خوروں کی جو مولت ہے وہ ختم ہو چکی ہے ان کے خلاف آپ مقدمات ہوں گے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی جائے گی اور ایسے لوگوں کو جب اٹھایا جاتا ہے ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے تو پھر ان کی جو چیخو پکار ہے وہ آپ کو سننے کو ملتی ہے پھر ارزادی اظہار راہ پر حملہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر پاکستان کی صحفت پر بھی حملہ ہو جاتا ہے اور پورا ٹولہ یہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے پچھلے ایک ویک میں اگر ہم دیکھیں تو تین لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو چکی ہیں اور وہ مقدمات جو درج ہوئے ہیں وہ فوج کے خلاف عوام کو اکسانے کے حوالے سے اور فوج کے خلاف حرزہ سرائی کے حوالے سے مقدمات درج ہوئے ہیں تو ایک وظیفہ خوروں کا ایک سپائی ہے صافی ہے اسطور جو ایک نام ہے صافی ہے ان کے خلاف راولپنڈی کے تھانے میں نصیر آباد کا وہ رہشی ہے جس نے مقدمہ درج کروایا ہے اس کا نام حافظ اتشام ہے انہوں نے اپنی مدجیت میں یہ مقدمہ درج کروایا ہے کہ جو اسطور ہے یہ فوج پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پوسٹیں کرنے اور تفسرہ کرنے کے ان پر الزامات ہیں اور اس حوالے سے جو پلیس ہے اس کو تمام تر جو شواہد ہیں وہ بھی دے دئیے گئے ہیں جو اسطور کی جو سوشل میڈیا پر جو ایک سرگرمی ہے وہ اب پلیس کے حوالے کی گئی ہیں کہ یہ ہیں سارے کرتود اور یہ ہیں وہ سارے طریقے کے یہ افواج پاکستان کو کس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک افسار عالم جو کہ پیمرہ کے سابق چیئرمین بھی ہیں ان کے خلاف زلہ جلم کی تحصیل دینہ میں فوج کے خلاف اکسانے کے الزام میں مقدمہ درش کیا گیا ہے اور اس سے پہلے کراچی میں ایک صحافی ہیں بلال فروکی ان کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا اور ان کے خلاف بھی یہ الزام ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور مذہبی منافرت پھلانے کے الزام میں ان پر مقدمہ درش کیا گیا ہے اب اندازہ لگائیں کہ ان وظیفہ خوروں کی اور اس پورے ٹولے کی اگر آپ ٹون چیک کریں گے تو آپ کو بلکل ایک سیم ایک ٹون نظر آئے گی اور ان کا طریقہ واردہ آپ کو ایک سیم نظر آئے گا ان کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ صرف واجہ پاکستان ہوتی ہیں کبھی یہ پی ٹی ایم کے ساتھ مل جاتی ہیں کبھی یہ بھارت کے ساتھ مل جاتی ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ دشمن ممالے کھاتوں کھلنی کی کوشش کرتی ہیں پاکستان کو جو سب سے بڑا جو ایشو ہے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ وظیفہ خور صافی ہیں جو پاکستان میں بیٹھتے ہیں پاکستان میں کھاتے ہیں پاکستان میں کماتے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ عمران خان کے بغز میں اور فوج کے بغز میں یہ پاکستان کو نقصان پھنچانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بھارت جس سے یہ پیسے لیتے ہیں کہ وہ بھارت پاکستان کو بلیک لیس کروانے میں کس قدر مصروف عمل آئے کس طریقے سے انہوں نے عربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کی ہیں لیکن یہ اناثر جو ہیں یہ بات نہیں آرہے برحال اب جو ریاست ہے وہ ایکشن میں آ چکی ہے ایسے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے ان کو اب یہ سبق سے کہا جائے گا اور ایسے اناثر کو اب فینل طور پر شیٹ اپ کال دی جائے گی جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نیس سیسوی پہ لاہور عمر شیخ نے آتے ہی مسلم لیگ نون کی اور شریف مافیا کی چیخیں نکلوا دی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ جب بھی آپ ان کو شیٹ اپ کال دیں گے جب بھی آپ ان کے خلاف کاروئی کریں گے اور جب بھی آپ ان کو رلیف نہیں دیں گے تو پھر ان کی چیخیں بھی آپ کو اس نہیں دیں گی اور پھر یہ مافیا جو ہے یہ سرگرم بھی ہوگا عمر شیخ کے حوالے سے مسلم لیگ نون بہت زیادہ شور مچاری ہے بہت زیادہ کمپین لانچ کاری ہے اس کی وجوائی یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ کہا جا رہا تھا کہ جو سابق آئی جی پنجاب ہیں شویب دستغیر جب مریم نواز نے لاہور نیب لاہور پر جب حملہ آور ہوئی جب آپ نے پرتشدد کار کنان کو لے کر گئیں تو اس وقت پولیس کی جانب سے اس طریقے سے مضامت کا سامنا نہیں ہوا جس طریقے سے کرنا چاہئے تھا جو کہ ایک جانب الزام آ رہا ہے جس جو ایک کچھ طبقہ ہے جو اس حوالے سے بات کر رہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ عمر شیخ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو پنجاب پولیس کا خاص طور پر کہ اگر پولیس ٹھیک کر دی جائے تو پاکستان کے جو آدھے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے جو کہ ایک بالکل درست بات ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی پولیس ہے جس کی وجہ سے جو جرائم ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے سنگین جرائم جو ہیں وہ بار بار ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمر شیخ ہیں پورا ایک مافیا اس کے خلاف سرگرم ہو چکا ہے اور عمر شیخ کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا کہ تین چار ماہ مجھے دے دیں آپ پورے لاہور کو بدلہ ہوا پائیں گے اور جو مافیا جو ایک سرگرم ہو چکا ہے جو اتنا طاقتوار ہو چکا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے وہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے جب ہو چاہتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو پلیس والے جو الکار ہیں جو پلیس کے افسران ہیں وہ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو انہوں نے روف کلاسرہ صاحب کو جو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے ایک زبدست بات کی تھی جس سے کچھ لوگ اقتلاع بھی کرتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پلیس جس کا افسر ایک کرپشن کے دو تین کروڑ کے الزام میں پکڑا جاتا ہے اور اس کو پھر ٹرمنیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کون سا پرابلم ہے اس نے جتنا کمانا تھا کہ وہ کمال لیا اگر وہ ساری زندگی بھی نوکری کرتا رہا اور اس کی پینشن بھی مل جائے تو وہ تین چار کروڑ پہ نہیں کمال سکتا لیکن وہ ایک کیس میں اگر وہ تین چار کروڑ پہ وہ کمال لیتا ہے تو پھر اس کو ٹرمنیٹ بھی کر دیا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسے لوگوں کو خلاف پولیس میں ریفارمز کی جائیں اور جو فوجی جو ایک نظام ہے جو ایک فوجی جو ٹرائل کیا جاتا ہے آرمی کے خلاف جو آرمی کے افسران کے خلاف جو ٹرائل ہوتا ہے تو اس قسم کا ایک کورٹ مارسل ٹیپ جو ہے کوئی قانون لے کر رہے ہیں اور اس کے بعد پورے مافیا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور جب کال آپ نے دیکھا کہ لاہور ایک کورٹ میں جب شیخ عمر شیخ جب پیش ہوئے انہوں نے لاہور جو چیف جیسس ہیں ان کے سم نے بھی یہ بات کی کہ خدا رہا پولیس کے افسران کو جب تک سزائن نہیں دی جائیں گی یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے یہ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے جب عمر شیخ کا یہ بیان ہے کہ میں تین چار ماہ میں لاہور کی حالت بدل جوں گا تو اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے کہ وہ جب پیشیوں پہ جائیں گی تو اس طریقے سے لوگوں کو لے کر نہیں جائیں گی اس طریقے سے کروٹ جمع نہیں کر سکیں گی اس طریقے سے اداروں پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گی تو ایسے لوگوں کی خلاف جب کاروئی ہوگی تو جو چیخو پکار ہے مسلم مریم نواز کی وہ آپ سنیدیرے اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عمر شیخ کو کون سے سرخواب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا پوری پاکستان کی جو حکومت ہے وفاقی حکومت صبحی حکومت جو ہے وزیراعظم سمیت وہ عمر شیخ کے دفاع میں آ چکی ہے تو اس حوالے سے جو مافیا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ جب وہ کاروئی ہوگی تو زیری بات ہے مافیا کے خلاف بھی سخت کاروئی ہوگی اور کچھ ذریعے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمر شیخ کو کچھ ٹرگر بھی دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مافیا کے خلاف جو ایک گرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو عمر شیخ کو بڑا ایک ٹرگر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن بہت زیادہ پریشان ہے آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے اچھا دن یہ ہے کہ بل آخر ایک سو اسی دن بعد پاکستان کے تلیمیداروں کی رون کے بال ہوئے ہیں پاکستان نے پاکستانیوں نے کرونا ویرس کو شکست دی ہے اور پاکستان کے جو آج تلیمیداری ہیں دوبارہ بہال ہو چکی ہیں صرف با یہ ہے کہ احتیاط کریں اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں بڑی مشکل سے بڑی مہندوں کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان نے کرونا ویرس پر قابل پہ ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہیں پاکستان کے مستقبل کی زمانت ہیں تو ان کو سیف کریں اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں تو اللہ کریم آپ کا آمین آسر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ